کہ بھائی جان یہ نہ کرسٹن یہاں رکے گا نہ گلسپی یہاں رکے گا دونوں کے سطیفوں کے پیچھے وجہ آلماست سیم ہے جس انگلسپی کا سطیفہ آپ کے لیے ایک سرپرائز چیز ہو سکتی ہے یہ گیری کرسٹن اور پھر اس کے بعد اب جیسن گیلسپی یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کرکٹ کا ایمیج بڑا خراب جا رہا ہے چیمپنس ٹرافی کے فوراں بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پھر غیر ملکی یا ملکی جس بھی کوچ کی تلاش کرے گا آج کی بڑی ڈویلپمنٹ آپ سب کو پتا ہی ہوگا صبح سے کہ پاکستان کے ریڈ بال کوچ ٹیم نیلسن ان کو ان کے عوضے سے فارغ کر دیا گیا اس کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس سچویشن پر جو ہمارے ہیڈ کوچ ہیں وہ بہت زیادہ نراز ہیں اور انہوں نے یہ کہنا ہے ان کا کہ وہ ساؤٹ ایفریکہ کے دورے پر نہیں جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آقیب جوید کو وائٹ بال کے ساتھ ریڈ بال کی کوچنگ بھی دھما دی گئی ہے اور یہ دو ٹیسٹ میں جو ہم نے ساؤٹ ایفریکہ کے خلاف کھلے ہیں اس کے ہیڈ کوچ بھی آقیب جوید ہوں گے اور یہ بات بھی رہے کہ آقیب جوید بھی فیل وقت انٹیرم کوچ ہیں کیونکہ چیمپنس ٹرافی کے فوراں بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پھر غیر ملکی یا ملکی جس بھی کوچ کی تلاش کرے گا وہ کرے گا اور ایک دلچسپ ہے یہ ہے کہ ویدن سپین اوف ون ٹو منت پاکستان نے جو اتنے منتوں ترلے کے ساتھ غیر ملکی کوچش رکھے تھے جس میں گیری کرسٹن بھی شامل تھے جس میں جیسن گریسپی بھی شامل تھے دونوں نے استیفہ دیا اور دونوں کے استیفہوں کے پیچھے وجہ آلموس سیم ہے جیسن گریسپی کا استیفہ آپ کے لیے ایک سرپرائز چیز ہو سکتی ہے مگر یہ کہانی بہت پہلے کی برن رہی تھی خاص کر آسٹریلیا کے اندر برن رہی تھی یہ گیری کرسٹن اور پھر اس کے بعد اب جیسن گریسپی یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کرکٹ کا ایمج بڑا خراب جا رہا ہے بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ نے لوگوں کو دو سال کے لیے کوچ بنایا تھا گیری کرسٹن کو بھی جیسن گریسپی کو بھی گیری کرسٹن کچھ سیلیکشن کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کر رہے تھے ان کو زیادہ پاور چاہیے تھی سیلیکشن کے معاملات میں جو سیلیکشن کمیٹی نے ان کی بات نہیں مانی جس کے بعد وہ بھی اکتوبر میں ریزائن کر گئے تھے آٹھ ماہ بعد دونوں کوچ فارغ ہو چکے ہیں تو پاکستان کو شاید یہ غیر ملکی کوچ راست میں آ رہا ہے اور اب آپ کو ظاہر ہے غیر ملکی کوچ اس لیے بھی بڑے غیر ملکی کوچ اس لیے بھی نہیں ملتے کہ وہ اتنی لیگز میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے کوچز ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اب یہ دونوں فارغ ہو گئے تو پاکستان کو ریلائی کرنا پڑے گا اپنے لوکل پلیئرز پر اپنے پاکستان کے پاس بھی اچھے خاصے پلیئرز ہیں جو اچھے کولٹ ثابت ہو سکتے کیا ہی اگین وہ ہی نہیں ہونے جارہا کہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں سارے ذیمہ داریاں آ رہی ہیں آقیب جاوید جو ہیں وہ ریڈ بال کے ساتھ بھی ہیں وہ وائٹ بال کے ساتھ بھی ہیں وہ لاہور کلندر کے ساتھ بھی ہیں تو آقیب جاوید نے بھی اپنا ابھی تک کوئی سٹانس اس حوالے سے کلیر نہیں کیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹی ایم کے ساتھ ہوتے ہوئے فرینچائز کے ساتھ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس بارے میں کیا انفرمیشن ہے نہیں دیکھیں احمد اوفیشلی آگیا ہوا ہے کہ لاہور کلندر کے ساتھ آقیب جوید کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ انہوں نے وہاں پہ جو ڈیریکٹر سکر سے وہ ریزائن کر دیا گیا ہے اچھا وہ ریزائن ہو گیا وہ ریزائن کر دیا گیا ہے تاکی پہلے ریزائن کر دیا تھا تاہم یہ جو آپ نے بات کیا ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک ہی بندے کو ساری پاور دینا یہ آقیب جوید جب زمباوی ٹور جانے سے پہلے کدافی شیری میں انہوں نے بات کیسے گی تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے مصبہ الہاق کو ڈور رول ملا اس سے پہلے وہاں پہ ریاز کو ڈور رول ملا اور آقیب جوید ہی ان کے ناکدین میں شامل تھے وہی جو ہے مصبہ الہاق پہ تنقید کرتے تھے کہ ایک بندے کو سارا کچھ کیوں دیا جا رہا ہے وہاں پہ ریاز پہ وہ تنقید کرتے تھے تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ سیچویشن کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں ٹائم پہ بات ہوتی ہے تو بھائی اس طرح میں پاکستان کو لگا تھا جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا ہے جو سب سے پہلے بڑا جھٹکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ آج سی سی نے اب ساپ کلیر کہہ دیا ہے کہ چیمپین ٹروفی ہائی بیٹ مارڈل پہ رہی ہوگی ارثہ بسی سی آئی کے جیت ہوئی اور انڈیا پاکستان چیمپین ٹروفی کھیلنے کے لیے نہیں جائے گا اور جو دوسرا بڑا جھٹکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہیڈ کوچ جیسن گلیپسی نے پاکستان کوچنگ سٹاپ کو جیسن گلیپسی نے پاکستان کوچنگ سٹاپ کو بائی بائی کہہ دیا ہے اس کا ایک کارڈ ہے کہ پی سی بی کا جو رویہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آکیب جاوید پاکستان کے ریڈ کوچ ہونے کے ساتھ ساتھ وائیڈ بول کوچ بھی ہوں گے تو چلی چل کے آگے دیکھتے ہیں کہ اس پر پاکستان کی میڈیا کیا کہہ رہی ہے اور آپ سے دیکھتے ہیں چلی بیڈو کو دیکھتے ہیں آپ سے ملتے ہیں بیڈو کے انڈ میں یہ مداری اور یہ نوٹنکی اور یہ جو فراد ہے یہ فراد جو ہے یہ فراد جو ہے پاکستان کرکٹ کو ایسے کھا رہا ہے جیسے کینسر باڈی کو تو بس تفار کھا جاتا ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پریال دوزار چوبیس بینڈ باجہ برات کے ساتھ گلسپی اور گیری کرسٹن کو لایا گیا اور چھ سات مہینے بعد ان کو اتنا مجبور کر دیا اس آقب جوید اور یہ جو چیرمن صاحب ہے جو چیرمن صاحب کے کرکٹ سے دور دور تک ہستے رہتے ہیں آگے پیچھے ان کے لوگ ایسے ہیں جو ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور چیرمن صاحب ان تعریفوں میں خوش ہوتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈکوارٹرز میں جہاں کرکٹ افیرز سلتے ہیں وہاں پولٹکس کا بزار اس شدید قسم کا گرم ہے کہ اس کے نئے وکٹم ایسے کابل لوگ بن رہے ہیں بنتے جا رہے ہیں اور وہ سلسلہ رکھنی رہا اور نہ رکھنے کا نام لے رہا ہے اور اس سق کی تازہ خبر ٹیم نیلسن جو کہ ایک سیکسول آسٹریلین کوچ جو کہ جان بکنن دو ہزار ساتھ میں جان بکنن کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا اور ایک بہت بڑا آسٹریلیا کا کہکت اپنا ایک ایسا کرکٹنگ سیٹ اپ جہاں بریزبین کے اندر جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وائن کی خدمات تھیں پھر یہ کہیں غلطی سے پاکستان کرکٹ میں ان کی آمد ہو گئی اور میرے خیال سے انہوں نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ دیکھ ایسی جگہ پہ میں جا رہا ہوں جو کہ انپروفیشنلوں سے بھراب ہے اور پولیٹیشن سے بھراب ہے ٹرکٹ چلانے والوں میں پیور ایسی آپ کو خاصیتیں دکھتی ہیں انگریڈینٹس دکھتے ہیں جو کہ بربادی کا پروانہ آپ لوگوں کے سامنے ہر دفعہ لکھ کے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہاو نوٹ ٹو رن ایک ٹرکٹنگ سیٹ اپ ایک ٹرکٹنگ بورڈ اس کی اگزیمپل اور اس کی مثالیں ہم سے سیکھیں سو جیسن گلسپی اور ٹیم نیلسن یہ دو ایسی اس وقت سینٹرل فگرز ہیں جو کہ اس پوری ابھی کی کرنٹ اپ ڈیٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے نکل کر آ رہی ہے اس کے سینٹرل فگر ہیں اب کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ٹیم نیلسنوں کا تھوڑا سا پروفائل اور بیکگرانڈ میں نے آپ لوگ کو گوترو کر آیا ایک قابل آدمی تھا کیونکہ آج سے چند مہینے پہلے موسیٰ نکوی آئے پریس کانفرنس میں اور یہ دنیا کو بتایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گیری کرسن اور جیسن گلسپی اب ہم گوروں کے ساتھ جائیں گے اور یہ کریں گے فلا کریں گے کرکٹ ہماری اچھی ہو جائے گی یہ ہو جائے گی میں نے پوری پاکستان کرکٹ کو صدارنے کی ذمہ داری ان کو دے دی ہے تو جیسن گلسپی کے پاک کوچنگ اسٹارپ کو بائے بائے گائنے کے بعد آپ نے دیکھا کیسے پاکستان کی میڈیا رو رہی ہے کیونکہ پاکستان کی ٹین ویسے بھی نرک میں جا رہی تھی اور جب یہ دو بیدیسی کوچ جو گیری کرسن جو لگ بگ ایک مہینے پہلے اسٹیپہ دیا تھے اس کے بعد جیسن گلسپی جو ابھی حال میں ہی پاکستان کوچنگ اسٹارپ کو بائے بائے گائے دیا اس کے بعد تو پاکستان کی حیرت اور خراب ہونے والی ہے کیونکہ اب آکی جاوید پاکستان کی ریڈ بول اور وائیڈ بول دونوں میں ہیڈ کوچ بن گئے ہیں اور جیسن گلسپی کے جو اسٹیپے کا کارڈ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھی جو آسٹیلیا سے آتے تھے اور ان کے اس ٹیم میں سہیوگی کوچ کا کارڈ نبھاتے تھے انہیں پاکستان کیٹر بورڈ نے ان کے انبند کو رینیو نہیں کیا جس کے کارڈ جیسن گلسپی بھی نے کوچنگ اسٹارپ کو کو لات مار دی ہے تو باقی اس پہ آپ کا کیا کہنا مجھے کمرے سے سنجھے تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چاہے پر نئے ہو تو سسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے